ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے یحذر الآخرة ویرجو رحمة ربی قل هل يستبی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب وقال عليه الصلاة والسلام ان مسأل الالماء كمسأل النجوم في السماء یحتدى بها في ظلمات البر والبعر فإذا ان تمسأل النجوم أو شكا انت ظل الهداد أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معزز علماء اکرام حفاظ اعزام ائماء اکرام آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب اس کام کو شروع کیا تو روز اول سے حضرت کا مقصد اور نیت یہ تھی کہ حضرت علماء اس کام کی سرپرستی کریں نگرانی کریں عملی طور پر اس میں شرکت کریں عوام کی حصلہ کریں حضرت کی یہ خواہش تھی چنانچہ حضرت نے حضرت علماء اکرام کو متوجہ کیا ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کارگزاری سنائی اور ان سے دعائیں لیں اور حضرت کی یہ منشاہ تھی کہ ہر جماعت میں ایک عالم دین ہو ایک قاری قرآن ہو تو اس لیے مختلف ملکوں میں علاقوں میں صوبوں میں چھوٹے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تو ان اجتماعات کے موقع پر جہاں بہت ساری نشستیں ہوتی ہیں وہیں خاص طور سے ایک نشست تیہ ہوتی ہے حضرت علماء اکرام کی خدمت میں کارگزاری رکھی جائے تقاضے رکھے جائیں کارگزاری سنائی جائے دعاوں کی درخواست کی جائے سرپرستی حاصل کی جائے ماشاءاللہ یہاں جوڑ تیہ ہوا آواز لگائی گئی دعوت دی گئی آپ حضرات بہت دور دور سے اپنی دینی خدمات کو آگے پیچھے کر کے اپنی ضرورتوں کو دبا کر یہاں تشریف لائے ہیں یہاں کوئی لمبی بات تقریر واض اور خطابت مقصود نہیں ہے کارگزاری سنانا ہے بدرگوں سے جو باتیں سنی گئی ہیں وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے بدرگوں نے یہ بات بدلائی کہ اللہ پاک نے لاکھوں اور کروڑوں بچوں میں سے ہمیں چنا جن علاقوں سے ہمارا تعلق ہے ان علاقوں میں ہم اکیلے نہیں تھے بلکہ لاکھوں اور کروڑوں لوگ تھے بچے تھے اللہ پاک نے والدین کے دلوں میں بات ڈالی علم کی عظمت ان کے دلوں میں اللہ پاک نے پیدا کی اور انہوں نے ہمیں مختلف مداریس میں داخلہ دلوایا تو یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی کہ لوگ مداریس میں جا رہے تھے طلبہ ہم بھی چلے گئے بلکہ بدرگوں نے فرمایا کہ یہ ایک اللہ پاک کا انتخاب تھا اللہ پاک نے ہمیں منتخب کیا چنا مختلف قاندانوں سے مختلف علاقوں سے پھر مداریس کی چار دیواریوں میں دس سال پندرہ سال رہ کر ہم نے بہت سارے علوم اور فنون حاصل کیے اس دوران بڑے بڑے مجاہدے ہم نے کیے آج سے پچیس سال پہلے مداریس میں جو غربت تھی جو حال تھا پرانے لوگ جانتے ہیں اب تو ماشاءاللہ سہولتیں ہو گئی ہیں تو مداریس کی چار دیواریوں میں رہ کر مجاہدے کیے فقر و فاقع کو برداشت کیا تعلیم کے دوران ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہوا کہ رکاوٹیں آئیں اور یقین ہو گیا تھا کہ اب تعلیمی سلسلہ ختم ہو جائے گا مگر والدین کی دعاؤں اور اساتدہ کی توجہات کی وجہ سے ہماری یہ کشتی جو بھور میں تھی ساحل تک پہنچی اور ہم فارغ ہو گئے الحمدللہ اللہ پاک نے علم دین کے لئے ہمیں منتقب کیا اس انتقاب پر ہم راضی ہیں فقر و فاقع کے ساتھ غربت کے ساتھ قلیل تنقاؤں پر قنات کرتے ہوئے جو دین کی ہم خدمت کر رہے ہیں اس پر ہم راضی ہیں بہت بڑی دولت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے جن لوگوں کو اللہ پاک نے دولت عطا کی ہے وہ دے اور مناصب عطا کیے ہیں جب وہ چلتے ہیں تو ہٹو اور بچوں کی آوازیں لگتی ہیں وہ قابل رشک نہیں ہیں قابل رشک علماء ہیں حفاظ ہیں تو ہم اس تقسیم پر راضی ہیں مشہور شعر ہے شعر کا ٹکڑا ہے رضینا قسمت الجباری فینا لنا علمن وللجوہا لیمالو اللہ پاک کی تقسیم پر ہم راضی ہیں کہ اللہ پاک نے علم دین کے لئے ہمیں منتخب کیا الحمدللہ پھر دوسرا کرم یہ ہوا کہ پڑھنے کے بعد دین کی مختلف خدمات میں ہم لگے ہوئے ہیں تدریس میں امامت میں کہیں خطابت پر معمور ہیں کہیں مکتب میں بچوں کو بنیادی باتیں بتا رہے ہیں یہ بہت بڑی دولت ہے حضرت مولانا عزاز علی صاحب عمروحی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پڑھنے کے بعد پڑھانے کا موقع مل جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے علموں کو قبول کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو ماشاءاللہ ہم سارے دین کی مختلف خدمات میں لگے ہوئے ہیں دین کی بہت ساری خدمتیں ہیں دین کے بہت سارے کام ہیں اور سب ضروری ہیں سب اہم ہیں جیسے جسم کے مختلف آزاں ہیں ہر ہر غزب کی اہمیت ہے اس کی ضرورت ہے تو دین کے جتنے شعبیں ہیں دین کے جتنے کام ہیں وہ ضروری ہیں سب ضروری ہیں آپ امامت کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا منصب ہے امامت کرنا لوگوں کو نماز پڑھانا ان کی رہبری کرنا انہیں دین سکھانا یہ بڑا کام ہے ماشاءاللہ ہزاروں ہزاروں علماء امامت کر رہے ہیں شہروں میں دیہاتوں میں بڑی بات ہے جب آدمی امام بنتا ہے تو اس کو لوگ ستاتے ہیں پریشان کرتے ہیں کبھی کمیٹی والے کبھی مسلی کبھی مختلف لوگ تو ستانے کے باوجود مختلف تحمتیں لگانے کے باوجود برا بھلا کہنے کے باوجود ہم امامت کر رہے ہیں یہ بڑی بات ہے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ آپ حضرات جانتے ہیں حضرت کا حضر آباد میں قیام تھا کہ قالم صاحب جو امام تھے وہ آئے اور انہوں نے حضرت سے یہ بات کہی کہ میں ایک جگہ امامت کر رہا ہوں اب میرا ارادہ ہو چکا ہے پکا کہ امامت چھوڑ دوں کہ میں بہت پریشان ہوں لوگ ستا رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں تو حضرت نے عجیب و غریب بات بتلائی فرمایا کہ آپ امامت مت چھوڑو اگر کسی مسجد میں پیسے خرش کرنے کے بعد ہزار دس ہزار روپے دینے کے بعد آپ کو امامت مل سکتی ہے تو آپ پیسے خرش کر کے امام بن جائیے اس لیے کہ امامت کے بہانے پانچوں نمازوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھانے کی توفیق مل جاتی ہے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دعمت برکاتہ ہم فرما رہے تھے ایک موقع پر کہ آج کے زمانے میں ولی وہ ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے بزرگ وہ ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو امامت کے بہانے پانچوں نمازوں کے احتمام کی توفیق مل جاتی ہے امامت ہے خطابت بھی ضروری ہے لوگ تیاری کے ساتھ آتے ہیں کہ دین کی بات سننے کا ہم کو موقع ملے گا غور سے سنتے ہیں حضرت مولانا احمد صاحب خانپوری دعمت برکاتہ ہم فقیل امت کے بڑے خلیفہ ہیں وہ ایک جگہ فرماتے ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ جو جماع کی خطابت ہوتی ہے اس میں چند باتوں کا خیال رکھا جائے ایک بات یہ ہے کہ ہماری بات بہت لمبی نہ ہو تو بات لمبی ہوگی تو لوگ دوسری مسجد کا رخ کریں گے کہ یہاں بہت دیر ہو رہی ہے پھر حضرت نے فرمایا کہ بات موقع کے لحاظ سے ہو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو پیش کیا جائے اور سیرس سے یہ بات ملتی ہے سلح حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ مقام پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا صبح صفیر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگ ایمان کے حالت میں صبح کریں گے اور کچھ لوگ اللہ پاک کا انکار کریں گے کفر کریں گے فرمایا جو یوں کہیں گے کہ آج رات بارش اللہ پاک کے حکم سے فضل سے ہوئی ہے وہ تو مومن ہیں اور جو یوں کہیں گے کہ فلان ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے انہوں نے کفری کیا تو ملک عرب میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے تو آہدو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط عقیدے کی تردید فرمائی سورج گرن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا لوگوں کے غلط عقیدے کی تردید فرمائی کہ یہ کسی کی موت کی وجہ سے یا کسی کی پیدائش کی وجہ سے سورج گرن نہیں ہوتا یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو خطابت بھی بہت ضروری ہے مفید باتیں ہوں مقتصر ہوں ضروری باتیں ہوں موقع کے لحاظ سے باتیں ہوں ایک جگہ ایک صاحب نے تقریر کی نکاح کا بیان تھا ایک زلے میں وہاں انہوں نے طلاق کے مسائل بتا دیئے لوگ ناراض ہو گئے ابھی نکاح ہی نہیں ہوا آپ طلاق کا طریقہ بتا رہے ہیں تو موقع کے لحاظ سے خوشی کے موقع پر خوشی کی بات ہو غم کے موقع پر غم کی بات ہو تو خطابت بھی بہت ضروری ہے درس و تدریس تو اپنا مشغلہ ہے اسی میں ہماری زندگی گلدری حضرت مولانا عصب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کا یہ کام ہے کہ وہ علماء کو تیار کریں کہ بعد میں وہ ہماری نیابت کریں بہت ضروری ہے امت کی رہبری کے لیے جید علماء کا تیار ہونا اور انہیں تیار کرنا بہت ضروری ہے پڑھنے کے بعد پڑھانا بہت ضروری ہے مدارس کا وجود یہ اللہ پاک کی رحمت ہے مدارس کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر یہ ایک آواز لوگ لگا رہے ہیں کہ مدارس بہت زیادہ ہو چکے ہیں اب ضرورت نہیں ہے آپ حضرت جانتے ہیں دشمنوں کی ایک آواز ہے اور مدارس کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ ایک ذریعے معاش ہے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مدرسہ کھولا جائے تو تحمت لگاتے ہیں کہ نازم صاحب نے خرد برد کی اور چندے میں انہوں نے دھاندلی کی ہم کچھ بھی کریں گے تو لوگ الزام رکھیں گے پیدل چلیں گے تو کہیں گے پتہ نہیں پیدل کیوں چل رہے ہیں ٹو ویلر پر جا رہے تھے جی تو اس پہ الزام لگاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے آگئی گاڑی ہے اور بڑی کار میں آپ آپ کو حدیعہ بھی ملی کار اور اس میں آپ جا رہے ہیں سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے تو کہا جائے گا دیکھئے اس سال بہت زیادہ چندہ ہوا لوگ تو کہتے ہی ہیں جتنی زبانیں ہیں اتنی باتیں ہیں تو ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے تو مدارس بہت کم ہیں زیادہ نہیں ہیں بہت کم ہیں کرنڈول میں کتنے اسکول ہیں آپ گینیے سیگڑوں ہیں گلی گلی مدارس سے بہت کم ہیں اسکولوں کے اور کالیجوں کے مقابلے میں تو مدارس کو بڑھانے کی اور مدارس کی حفاظت کی ضرورت ہے بقا بھی ضروری ہے حفاظت بھی ضروری ہے اور یہ ہمارے مدارس اسی وقت محفوظ رہیں گے جب ہم اکابر کے تیہ کردہ اصولوں پر پوری پابندی کے ساتھ جمع رہیں گے جن لوگوں نے حکومت کی امداد کو قبول کیا یوپی کے بعض علاقوں میں بیہار کے بعض بنگال کے علاقوں میں وہ مدارس سے اسکول بن گئے وضاقتہ ختم ہو گئی اسلامی وضاقتہ اٹھ گئی اور ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ یہ کوئی بڑی کالیج ہے بڑا اسکول ہے تو اکابر نے جو اصول تیہ کیے ہیں وہ بہت اہم ہے تو مدارس کی بہت ضرورت ہے اور مکاتب قرآنیہ ماشاءاللہ دارلوم دیوبند میں جو رابط مدارس کا جوڑ ہوتا ہے اس میں یہ بات بہت پہلے تیہ ہوئی تھی کہ مدارسے والے اپنی جو آمدنی ہے اس کا دس فیصد حصہ مکاتب کے لئے واف کر دیں اس پر لگائیں مکاتب کے لئے تو ماشاءاللہ مدارسے والے بھی اور مختلف تنظیمیں سیکڑوں مکاتب چلا رہی ہیں تھوڑے سے وقت میں مسلمانوں کے بچے دین کی بنیادی باتوں سے واقف ہو رہے ہیں بہت ضروری ہے مکاتب کی اہمیت پر باقاعدہ کتابیں ہیں حضرت ندویر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو عید کے کپڑے بنانے سے سیکڑوں بار زیادہ بیمار ہونے پر علاج کرنے سے ہزاروں بار زیادہ اور انہیں بہتر سے بہتر نوکری دلانے سے لاکھوں بار زیادہ ضروری ہے کہ ہم انہیں پکا اور سچا مسلمان بنائیں مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب میوات میں کام شروع کیا تو پہلے گش شروع نہیں ہوئی پہلے مکتب قائم کیا گیا مدارس قائم کیے گئے اور مکاتب اور مدارس کے لئے علماء کو اور مدرسین کو تیہ کیا گیا پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ مکاتب اور مدارس میں صرف طلب والے آ رہے ہیں وہ چند ہیں جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے اور بے طلب تو لاکھوں ہیں تقریباً چالیس لاکھ لوگ وہاں آباد تھے میوات میں تو حضرت کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک موقع پر حضرت پہنچے تو گاؤں والوں نے کہا کہ یہ حفظ صاحب ہیں ایک نوجوان کو حضرت کے سامنے بٹھایا گیا کہ یہ حفظ صاحب ہیں ان کی دستاربندی کیجئے مبارک بادی دیجئے تو حضرت نے دیکھا کہ ڈاڑی کٹی ہوئی ہے موچیں بڑی بڑی ہیں وضاقتہ غیر اسلامی ہے تو حضرت کو بہت دکھ ہوا تو حضرت نے تیہ کیا کہ یہ ماحول کا اثر ہے یہ بچہ مدرسے میں پڑا مکتب میں پڑا مگر گھر میں پہنچ کر گھر میں جا کر ماں باپ کا یہ تاثر لے رہا ہے ماں باپ کا اثر لے رہا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ماں باپ کو بھی دیندار بنایا جائے تو مکاتب کی بڑی اہمیت ہے مدارس کی بڑی اہمیت ہے خطابت کی بڑی اہمیت ہے یہ مامت کی بڑی اہمیت ہے یہ سارے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی ہمیں کرنا ہے دعوت تبلیغ کا اس لئے کہ اس کام کو شروع کرنے والے علماء ہیں سرپرستی کرنے والے علماء ہیں جن جن علاقوں میں علماء نے سرپرستی کی وہاں کام خوب پھیلا خوب بڑا حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ کرنول کے جو مدار تھے آپ حضرت جانتے ہیں حیدر آباز سے جب جماعتیں یہاں آتی تھی ابتدائی دور میں تو جب جماعت واپس جاتی تھی تو لوگوں کو ساتھیوں کو یہاں کے دوتھرے لوگ کہتے تھے کہ وہ لوگ غلط ہیں یہ جماعت غلط ہے غلط جماعت ہے یہ یہ غلط تحریک ہے ان کے عقائی ٹھیک نہیں ہیں تو حضرت انہیں پکڑ پکڑ کر بلا بلا کر بٹھا بٹھا کر سمجھاتے تھے ایک زمانے تک ایسا ہوتا رہا تو یہاں کام ماشاءاللہ حکمت کے ساتھ ہوا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تقریباً مساجد میں ماشاءاللہ یہ کام ہو رہا ہے حکمت سے یہ کام ہوا علماء نے دفاع بھی کیا اس کام کا اور باقائدہ کتابیں تیار ہو گئی بزائلِ عمال پر اعتراضات کیے گئے تو اس کے جوابات تیار ہو گئے کام کے اصول اصولوں پر اعتراضات کیے گئے تو جوابات دیئے گئے تو علماء نے تائید بھی کی دفاع بھی کیا سرپرستی بھی کی تو یہ ماشاءاللہ یہ کام ہے بہت اہم ہے اس کی بہت ضرورت ہے آنے والوں کو پڑھانا یہ تعلیم ہے اور جا کر سمجھانا دین کی مٹی مٹی باتیں بتانا یہ تبلیغ ہے یہ بھی ہمارا کام ہے اس کی بہت ضرورت ہے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ونیس سو پچیس یا چھبیس میں اس کام کو شروع کیا تو اس وقت مدارز بھی تھے بڑی بڑی خانخائیں بھی تھیں اور دارلوم دیوبان اس زمانے میں یعنی چپراسی سے لے کر دربان سے لے کر مہتبیم تک سب صاحب نزبت بدلوگ ہوا کرتے تھے آپ حضرات بولتے ہیں لکھا ہوا ہے تو مدارز بھی تھے اہل اللہ بھی تھے خانخائیں بھی تھیں اس کے باوجود حضرت نے دیکھا کہ یہ ناکافی ہیں بے طلب لوگ بہت ہیں ان تک پہنچنا ضروری ہے حضرت نے اس کام کو شروع کیا علماء کی تائید حاصل کی حضرت حردوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کام میں جڑے ہوئے ہیں انہیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اس کام کے بانی اور اس کام کو شروع کرنے والے ایک مدرسے کے پڑے ہوئے ہیں اور بھدرگوں کے صحبت یافتہ ہیں اگر ان کا علم کم ہوتا اور وہ بھدرگوں کی صحبت نہ اٹھاتے تو یہ تحریک چلتی ہے اور چند دنوں میں چند سالوں میں ختم ہو جاتی ہے تو بڑی بیداری کے ساتھ بڑی ہوشاری کے ساتھ اس کام پر آنچ نہ آئے یہ محفوظ رہے اس لئے اصول تائی کیے گئے عجیب و غریب جتنے چور راستے ہو سکتے ہیں چور دروازے ہو سکتے ہیں سب کو بند کیا گیا صبح سے لے کر شام تک جتنے کام ہوتے ہیں جماعت کے سب مشورے سے ہوتے ہیں کہ یہ کام مشورے سے ہو اور جماعت جائے تو ایک ساتھ جائے مل کر جائیں امیر کی عمارت میں جائیں تو ماشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہے تو امیر کی عمارت میں جائیں گے اور اللہ کے گھر میں ٹھہریں گے اور اپنی جان اور اپنا مال لگائیں گے اس دوران کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی اور نہ کوئی اختلافی بات ہوگی اور نہ کوئی حکم ہوگا امیر صاحب کوئی حکم نہیں کریں گے رائے لے کر تہہ کرتے ہیں سب کی رائے لی جاتی ہے مشورے سے پہلے مشورے کے عداب بیان کیے جاتے ہیں اور اگر حکم دیا جاتا کہ آپ چالیس دن بیان کر لیجئے آپ چالیس دن اعلان کر لیجئے آپ چالیس دن کھانا پکائیے آپ چالیس دن ساتھیوں کی خدمت کیجئے اگر اس طرح تہہ ہوتا ظاہر ہے کہ بڑا نقصان ہوتا تو جتنے چور راستے چور دروازے ہو سکتے تھے سب بند کر دیئے دیں کام بالکل محفوظ ہے حکومت کی کوئی ہم نے خلاف وردی نہیں کی پورے سو سال میں مقابلہ نہیں کیا حکومت کا قوانین کی ریایت کے ساتھ اس کام کو کیا جا رہا ہے ساب سترہ کام ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے بے غبار بات ہے بے غبار کام ہے ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے تو علماء سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس کام میں عملی طور پر شریک رہیں علماء کے ذمہ ذہنوں میں عام طور سے یہ بات بیٹھی ہی ہوئی ہے کہ علماء کے صرف تین کام ہیں پہلا کام یہ ہے کہ وہ حیات السابہ پڑھیں جب مشورے میں تیہ ہو جائے اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ بیرون کے لئے جماعت بنی ہے تو اس میں چلے جائیں اپنا نام لکھائیں اور تیسرا کام یہ ہے کہ اگر بیان تیہ ہو جائے تو بیان کر دیں حیات السابہ تیہ ہو جائے تو حیات السابہ پڑھ لیں بیرون کے لئے کہا جائے تو بیرون جائیں یہ بات نظام الدین سے نہیں کہی جا رہی نظام الدین سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مشورے سے لے کر مسجد کی سطح سے لے کر عالمی سطح تک جتنے کام ہو رہے ہیں ہر ہر کام میں عملی طور پر علماء کو شرکت کرنی ہے تاکہ یہ کام صحیح رکھ پر چلے علماء کو مشورے میں مقدم رکھو تاکہ کام صیرت کے مطابق چلے یہ کہا جا رہا ہے علماء کو مشورے میں مقدم رکھو تاکہ کام صیرت کے مطابق چلے تو ہر کام کو کرنا ہے تاکہ وہ کام صحیح رکھ پر چلے آپ تعلیم میں بیٹھیں گے کوئی ساتھی تعلیم کر رہے ہیں وہ جگہ جگہ غلطی کریں گے تلفز کی غلطی ہوگی جی جی بہت ساری غلطیاں ہوں گی تو آپ رہیں گے تو آپ بتائیں گے اس کا تلفز یوں ہے حدیث کو آپ نے ایک دفعہ پڑھا تین دفعہ پڑھنا ہے فائدہ کو آپ نے دو مرتبہ پڑھا ایک مرتبہ پڑھنا ہے چھے صفات کا مذاکرہ کرنا ہے تو آپ کی تعلیم میں شرکت ہوگی تو تعلیم ٹھیک ہوگی اور آپ گشت میں جائیں گے تو گشت ٹھیک ہوگا ورنہ ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی جی گشت صحیح رکھ پر ہوگا بیان ٹھیک ہوگا بیان میں کوئی غلط بات آئے گی تو آپ بعد میں اس کی اصلاح کریں گے اس ساتھی کی عام آدمی ہوگا تو وہ اصلاح نہیں کر پائے گا تو بہت تاقید کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے عوام سے بھی کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں کوئی ہاتھ پکڑ کر پوچھ لے تو بتا سکیں کہ یہ فلان کتاب میں ہے منتقب میں ہے صدقات میں ہے فضائل عامال میں ہے حیات السحابہ میں ہے اور کسی کتاب میں ہے بتا سکیں تو آپ بیان میں رہیں گے تو بیان ٹھیک ہوگا تعلیم میں رہیں گے تو تعلیم ٹھیک ہوگی گش میں چلیں گے گش ٹھیک ہوگا چلے میں چلیں گے ٹوٹنے والی جماعتیں جی ٹوٹنے والی جماعتیں رک جائیں گی بہت ساری کارگزاریاں ہیں کہ عالم صاحب جماعت میں ہیں ساتھیوں نے جھگڑا کیا پھر عالم صاحب نے ان کی ذہن سازی کی اور جو لوگ ارادہ کیے تھے واپس جانے کا وہ لوگ جم گئے ملکوں میں ایسا ہوا اس لیے کہ عوام کو سنبھالنے کی جو صفت ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے پڑھاتے ہوئے پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کس طرح نبھانا چاہیے لوگوں کو کس طرح سنبھالنا چاہیے عوام کو اس سے آپ واقف ہیں تو ٹوٹنے والی جماعتیں جم جاتی ہیں اور جب ہم چلتے ہیں خروج کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو اس کا ایک اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حالات کو دیکھنے کے بعد دل کے اندر امت کا غم پیدا ہوتا ہے اخبار میں ہم پڑھتے ہیں اتنے لوگ گر گئے اتنے لوگ مر گئے فلان جگہ سیلاب آیا اتنے لوگ بہ گئے پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا اثر ہوتا ہے اور اگر اس ندی کے کنارے ہم ہوں اور ہمارے سامنے سیلاب آیا اور لوگ بہ گئے تو اس کا زیادہ اثر ہوگا ہم کھڑے تھے ایک آدمی حادثے کا شکار ہو گیا ٹرک کے نیچے آ گیا تو ہم کو زیادہ غم ہوگا ہم ٹھہرے تھے ایک بیلڈنگ گری لوگ دب گئے اس کا ہم کو زیادہ اثر ہوگا تو دیکھنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے سننے کا اثر کم ہوتا ہے تو علاقوں میں چلتے ہیں حالات کو دیکھتے ہیں تو عجیب و غریب حالات سامنے آتے ہیں مفتی شعب اللہ صاحب دامت برکاتہ ہم لکھتے ہیں کہ ہماری جماعت گئی طلبہ کی ایک علاقے میں تو وہاں پتا چلا لوگوں نے کہا کہا کہ یہاں ہمارے اس گاؤں میں کتے کی فاتحہ ہوتی ہے کتے کی فاتحہ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کس طرح ہوتی ہے تو بتایا گیا کہ ایک کتے کو ہم لاتے ہیں اور مسجد میں لاتے ہیں اور ممبر پر بٹھاتے ہیں یہ لکھیوی بات ہے ممبر پر بٹھاتے ہیں اور اس کے گلے میں ایک ہار ڈالتے ہیں جو کچھ پکا کر ہم لاتے ہیں وہ اس کو کھلاتے ہیں اور بچنے کے بعد بطور تبرک کے ہم کھاتے ہیں مفتی صاحب لکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے حوالہ آئے میرے پاس موجود ہے کتے کی فاتحہ ہو رہی ہے یہ احوال ہیں امت کے اور محمد اگر کے حمیر صاحب رئیس بھائی ایک ملک میں گئے وہ سنا رہے تھے ملے پلی میں کار گزاری ایک ملک میں گئے وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک ساتھی نماز میں آئے واکنگ کر رہے تھے نماز کا وقت ہو گیا مسجد میں آگئے تو وہ بھی آئے اور ان کے گھر کا کتہ بھی ساتھ آگیا مسجد میں صف میں تو کتے کو مسجد میں لانا کوئی عیب کی بات نہیں تھی وہاں پر واکنگ میں ساتھ تھا وہ بھی آ گیا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے کتہ عجیب و غریب بات پھر دوسری اہم بات یہ ہوئی خطرناک کہ فون آیا تو وہ آدمی نماز میں ہی کہہ رہا ہے کہ میں مسجد میں ہوں نماز میں ہوں بعد میں بات کروں گا نماز پوری کرنے کے بعد یہ ہے یہ عوال ہیں اور ایک جماعت گئی تھی سرور نگر حدراباد میں ایک حلقہ ہے وہاں سے جماعت گئی تھی افریقہ کے ایک ملک میں انہوں نے تین باتیں بتلائیں عجیب و غریب پہلی بات یہ تھی کہ اس ملک میں بعض مسجدوں کا رخ قبلے سے ہٹا ہوا ہے بہت پہلے بنائی گئی تھی سیکڑوں سال پہلے لوگ اسی پر جمع ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ پرانی مسجد ہے ہمارے آبا وہ اجداد نے اس کو بنایا ہے اب اس کا روح ہم ٹھیک نہیں کریں گے جہلت ہے دوسری خطرناک بات یہ تھی کہ وہاں ہم نے امام صاحب کو دیکھا انہوں نے نماز پڑھائی اور ان کا آدھا گھٹنا کھلا ہوا تھا گھٹنا کھلا ہوا ہے نماز پڑھا رہا ہے امام صاحب تیسری خطرناک بات ہم نے وہاں یہ دیکھی کہ پورے ملک میں نکاح اور شادی کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہو جائیں بس آپسی رضا مندی کا مطلب نکاح ہے اجاب و قبول کی ضرورت نہیں دو گواؤں کی ضرورت نہیں خدبے کی ضرورت نہیں کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں تو ہم نے کہا کہ یہ تو زینہ ہے زینہ کی مذہمت ہم نے بیان کی تو جمعہ کے بعد سیکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ لوگ نماز ہو چکی پھر کیوں بیٹھے ہو انہوں نے کہا کہ اب تک ہم زینہ میں تھے زینہ کر رہے تھے ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ نکاح ہے آپ ہمارا صحیح نکاح پڑھائیے اجاب و قبول کروائیے دو دو گواؤں کی موجودگی میں تو حالات تو عجیب و غریب ہیں پوری دنیا میں تو ضرورت ہے کہ علماء اس کام میں عملی طور پر شرکت کریں موت کا غم پیدا ہوگا دل کے اندر درد پیدا ہوگا حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آدمی کی موت بدترین موت ہے جس کے دل میں امت کا درد نہ ہو دین کے مٹنے کا درد نہ ہو اس کی موت بدترین موت ہے تو ماشاءاللہ حضرات علماء فکروں میں ہیں دعاوں میں ہیں دینی خدمات میں لگے ہوئے ہیں یہ ساری خدمات بہت ضروری ہیں آپ قابل مبارک باد ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں اور اللہ نے توفیق دی تو پورے عالم میں چل پھر کر اس کام کو کرنا ہے تاکہ ہمارے ذریعے صرف ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں آدمیوں کو ہدایت ملے اور وہ صحیح راستے پر آئیں اس کے لئے آپ حضرات ارادہ بھی فرمائیں عظم فرمائیں کہ انشاءاللہ ہم دین کی دوسری خدمات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کا جو سر پرستی بھی کریں گے اور تاہید بھی کریں گے اللہ آپ کو قبل فرمائیں تشریف لائی